اسلام علیکم میں ہوں فاروق بلوچ بزنس جنرلس سامار ڈیجیٹل میرے ساتھ موجود ہیں رافے بلوچ جو انفرمیشن سیکیورٹی ریسرچر ہیں رافے دنیا کے پانچ بہترین وائٹ ہیکرز میں سے ایک تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے بہت ساری اچیویمنٹس لی ہیں جس میں پیپل کے اندر انہوں نے بلنیر بلیٹی نکالی تھی اس کے علاوہ انڈروائٹ کے اپریٹنگ سسٹم میں بہت سارے بگس نکالے ہیں رافے پاکستان ٹیلی کونیشن آتھارٹی میں یا پی اے کہلے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اور جو پاکستان کا جو سائبر کرائم لاو ہے جس کو پروینشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کہتے ہیں اس پر بھی انہوں نے کام کیا ہے تو رافے سے آج کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو بھی ہوت ٹاپک ہوتا ہے مارکٹ میں سپیشلی پیسوں کو لے کے اس پر سکیمز ہی بہت ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی اس وقت ہے اور اتنے سارے کوئنز ہیں درجنوں میں یا سیکڑوں میں گرنے پڑیں گے لیکن بہت سارے ہو گئے اور کچھ ہمارے سامنے کیس بھی ہے ایک ون کوئن کا بڑا فیمس کیس تھا اور کچھ ایسے بھی کوئنز ہیں جو کہ شاید اس سچ سکیم نہ ہو لیکن ان کی تکنالوجی تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو گئی کیونکہ ہم بٹکوائن کو ہی کرپٹو کرنسی کے طور پر لیتے ہیں وہ سنونیمس ہو گیا بکرس سب سے پہلے وہی آیا تھا تو اب لوگ جو ہی سمجھے لیکن بہت ساری اور کرپٹو کرنسی ایتھریم ہیں کہتے ہیں تکنالوجی تھوڑی سی ڈفرنڈرز کی اس طرح کے بہت سارے ہیں اسی طرح سے ریپل ہے ریپل کے بارے میں ریپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ مائن نہیں کر سکتے وہ ٹکنالوجی ڈفرنڈ ہے لیکن اس میں بھی لوگ پیسے کر رہے ہیں تو ایک عام آدمی کو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا یا کیا یہ واقعی پوسیبل ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر ریسیچ بغیرہ کر کے یا آپ کوئی آرٹیکل پڑھ کے سمجھ سکیں گے وہ موسٹلی فروڈ ہوتے ہیں تو اگر کوئی کوئن آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جمع کریں اور آپ کو ریفرلز آ رہے ہیں کہ اس پر بونس ملے گا اور لوگوں کو وہ کریں تو یہ آپ کے خیال میں اس کیام ہوگا دیکھیں یہ میرے خیال میں نہیں ہے اس کو بیس سے زیادہ کنٹریز جو ہیں اس کو بین کر چکے سعودی ریبیا میں بین ہے منگلہ دیش میں بین ہے یو ایس میں بھی کافی سٹیٹس میں جو نہیں بین ہے جب بھی ایسا کوئی میکنزم ہو جس میں اگزسٹنگ یوزرز کو پیسے دینے کے لیے آپ کو نئے یوزرز ریکروٹ کرنے پڑے اور اس پوری سکیم کا کوئی بزنس موڈل نہیں ہو تو یہ ایک ایم ایل ایم اور ایک پونزی سکیم ہوتی ہے تو بیٹکوائن میں کرپٹو کرنسیز میں بہت ساری ایسی پونزی سکیم ساری ہیں جہاں پر ریفرلز کے تھوہ جیسے یہ پائی کوئن ہے پائی کوئن کے بارے میں کافی ایمیگیوٹی ہے پائی کوئن نے ایک آرمی ہائر کی ہوئی ہے جو کہ لیٹرلی سوشل میڈیا پہ جا کے یہ پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری ویڈیوز کے لیچے یہ پوسٹ آتا ہے اس پہ بھی آئیں گی دیکھیں اور اس میں مہینوں پرانی پوسٹ ڈال رہا تھا ڈیٹ تک نہیں پڑھا ہی نہیں ہے وہی پوسٹ اٹھا کے دال دیتے ہیں کہ جو یہ پائی کوئن ہے یہ لیجٹمیٹ ہے اب مجھے ایک بار بتائیں کوئی ایک بندہ جس نے کیش آؤٹ کروایا ہو اب اس طرح کے جو اس میں جسے کے کمپلیکسٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے ایسی کرٹو کرنسیز ہوتی ہیں جو کچھ جو کیش کرنے دیتی ہیں تاکہ پرسیپشن دیا جائے دیکھیں یہ ٹرانزیکشن پروف ہے میں نے تو پیسے نکلوا لی ہے آپ بھی پیسے نکالیں سکسس سٹوری بتائی جاتی ہے اب جو آپ دیکھیں کہ یہ جو پائی کوئن ہے اس میں دیرز نو ویلیو دیکھ ڈیئر ایڈنگ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل میں جائیں اور جا کے اپلیکیشن سٹال کریں اور وہ آپ کے فوم میں بسیکلی مائننگ کرے گا مائننگ is a process of confirming the transaction normally اگر آپ centralized environment میں ہوتے ہیں آپ banks میں ہوتے ہیں تو banks ہوتے ہیں جو transactions تو confirm کرتے ہیں لیکن decentralized environment میں miners ہوتے ہیں جو کہ transaction confirm کرتے ہیں اور algorithm ان کو ایک reward دے رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے نئی currency جو ہے نا بغیر inflation جو ہے نا create کیے ہوئے system کے اندر inject کی جا رہی ہوتی ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو concept ہے کہ موبائل سے آپ mining کریں یہ نیا concept جو ہے نہیں ہے الیکٹرونیم ہو گیا اور بھی ایک دو currencies ہیں جنہوں نے جن کا concept ہے جو پائی کوئن نے copy کیا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت currency mine ہو رہی ہوتی ہے transaction confirm کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت ایک mathematical problem جو ہے نا solve کیا جا رہا ہوتا ہے جس میں CPU کی بیسیکلی تمام resources جو ہیں وہ utilize کیا جا رہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ پائی کوئن اگر آپ چلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی CPU utilization spike نہیں کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ that application is just sitting there and doing nothing اچھا اس میں لوگ جو counter argument دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو وہ پیسے نہیں مانگ رہے ہیں صرف one coin تھا one coin میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ educational packages آپ پرچیس کریں اور اس کے بعد آپ کو token ملے گا اور جب اس کی worth جب یہ market میں launch ہوگا اور exchanges بھی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی کہ صرف اسی exchange پہ ہوگا کچھ users کو انہوں نے withdraw کرنے دیا اس کے بعد دو ہفتے بعد وہ exchange کچھ ٹائم بعد دو ہفتوں کے لئے maintenance پہ چلی گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر روجہ was never seen again تو وہاں پر بھی یہی ایک narrative تھا یہ بھی similar narrative ہے اب آپ دیکھیں کہ ریفرل سے آپ اور users لائے ہیں جتنے آپ users لائیں گے ویسے ویسے آپ کا level up ہوتا جائے گا اب وہ ایک number ہے جو آپ کے while phone میں increase ہو رہا ہے جس کو آپ basically کہیں بھی cash out نہیں کر سکتے ان کو کیا فائدہ ہے from a monetization perspective اگر ایک application ہے اس میں ایک million users ہیں آپ مجھے بتائیں جو constantly اس application کو ڈیلی بیسیز کے اوپر چیک کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ 1 million users against advertising revenue کتنا آ سکتا ہے تو یہ ویٹ کرتے ہیں اس طرح کی schemes جو ہوتی ہیں کہ ایک time تک یوں ایک popularity increase اور audience build اور اس کے بعد ایٹ سے پیسہ کمائے جائے چیز ملت ہوتی چک experiences nac Romanہ چاہہہہد جوات پیسوات سے پیسIA بزرائ mantいます یوں ایکiques یوں ایک��یے بیونی